اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج سے ہم اپنی الیکٹرونکس 3 مینز کے ایڈوانس الیکٹرونکس کی لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو جس میں ہم جو ہے وہ پہلا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے نمبر سسٹم نمبر سسٹم بیسیکلی ایک ٹاپک نہیں ہے بلکہ بیسیکلی ہمارا پاس ایک کمپلیٹ چپٹر ہے جس میں جو ہم پائنیر نمبرز کو ڈسکس کریں گے ساتھ میں کچھ اور ٹائپس نمبرز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ون بائن کر کے ڈسکس کریں گے تو ایک کمپلیٹ چپٹر ہے اس کو ون بائن کر کے لیکچرز میں نیکسٹ آنے والوں میں ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے جس کے نمبرز سسٹم ہے کیا اس میں کون کون سے نمبرز شامل ہوتے ہیں ٹائپس آف نمبرز سسٹم کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کے انٹرودکشن کے ساتھ تو یہاں سے شروع کریں گے ان ڈیجیٹل الیکٹرونکس نمبرز سسٹم ایس آف وی آف ریپریزنٹنگ نمبرز ڈیجیٹل الیکٹرونکس کے اندر کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو نمبرز سسٹم ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس ہم نمبرز کو ریپریزنٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے اور وہ کون سے نمبرز کو ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں سیمبلز کا یوز کرتے ہیں یا پھر ڈیجیٹس کا یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے آگے آج the common number system include binary decimal octal and hexadecimal number system ٹھیک ہے ہمارے پاس جو جو بلکل common سا نمبرز سسٹم ہے اس میں کون کون سے نمبرز شامل ہوتے ہیں binary نمبرز شامل ہوتے ہیں ڈیسیدھے ڈیسیمل نمبرز شامل ہوتے ہیں octal نمبرز سسٹم شامل ہوتا ہے اور اسی ساتھ جو ہے وہ hexadecimal number system بھی اس میں ہمارے پاس سے انکلود ہوتا ہے تو انہی چار نمبرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبرز سسٹم میں سو آگے دیکھیں ایچ سسٹم has its own set of digits اس میں ہمارے پاس جو ہر ایک جو نمبر سسٹم ہے اس کا جو ہے وہ ہر سیٹ کے پاس کیا ہوتے ہیں اپنے ہی اس کے digits ہوتے ہیں and rules اور اس کو rules ہوتے ہیں کس مقصد کے لیے for counting and representing values تو کسی بھی چیز کی value کو count کرنے کے لیے یا اس کو represent کرنے کے لیے یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو چار نمبر سسٹمز ہیں تو اس میں ہر ایک جو سیٹ ہے نمبر سسٹم اس کے اپنی جو ہے وہ specific sets of digits ہوتے ہیں اور rules ہوتے ہیں جن کو use کرتے ہیں وہ different values کو count بھی کر سکتے ہیں اور represent بھی کر سکتے ہیں سو اس کے بعد ہے جی یہاں سے ہمارے پاس the binary is widely used in digital system جو digital system کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ binary number system کا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے because it directly corresponds to the on off states of electronic switches یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس directly correspond کرتا ہے کس کو جو electronics کے اندر جو on یا پھر off state ہوتی ہے ان کو کسی بھی switches کی electronic switches کی making it ideal for representing data in computer جس کی مدد سے جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ہے اس کو ideal consider کیا جاتا ہے کسی بھی computer کے اندر data کو represent کرنے کے لیے and other digital devices اور computer کے ساتھ ساتھ باقی digital devices کے اندر بھی ٹھیک ہے so اس کے بعد ہمارے پاس ایک term ہے radix بھی اس کو بولتا ہے یا پھر base بھی بولتا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی terms ہیں جو کہ next آنے والے lectures میں ان کا استعمال ہوگا تو ان کو اچھے سے سمجھ لینا یہ basic concept ہے about ان کے ٹھیک ہے تو radix کیا ہوتی ہے یا پھر base کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں the radix or base of a number system is defined as a number or different digits which can occur in each position in the number system تو base یا پھر radix کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جائے کہ ایسا number system ہے جو کہ define کرتا ہے کیسے ہم اس کو define کرتے ہیں as a number or different digits ایک number کے طور پر یا پھر different digits کے طور پر جو کام کیا کرتے ہیں which can occur in each position in the number system جو کہ اس number system کے اندر کسی بھی position کے اوپر وہ اکر ہو سکتے ہیں نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں جب ان کی اگزامپل دیکھیں تو مزید آپ کو اس کی سمجھے آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس radix point کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے radix کو ہم نے دیکھ لیا radix point کی بات کرتے ہیں the generalized form of a decimal point is known radix point ٹھیک ہے اس decimal point کی جو generalized form ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی بھی decimal point آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں radix point کہتے ہیں آگے دیکھیں in any positional number system کسی بھی positional number system میں کیا ہوتا ہے مارے پاس the radix point divide the integer and fractional part جو radix point ہے وہ کیا کرتا ہے اس نمبر کے اس positional number کا جو integer part ہوتا ہے اس کا جو fractional part ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں کیا کر دیتا ہے وہ divide کر دیتا ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل مثال کے طور پر جیسے یہ دیکھیں مارے پاس جو ایک positional number دیا ہوا ہے 45.39 ٹھیک ہے اب اس میں مارے پاس یہ جو point ہے اسی point کو ہم کیا کہتے ہیں radix point کرتے ہیں اور اس نے دیکھے کیا کیا ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو integer part ہے اس کو fractional part سے کیا کر دی ہے اس نے separate کر دیا ٹھیک ہے اور اس میں مارے پاس یہ جو point ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں radix point کہتے ہیں اوکے یہ اس کی اگزامپل تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی types of number system کون کون سی types ہوتی ہیں دیکھ لیتے ہیں جی there are four types of number there are four types of number system number system کی total ہمارے پاس چار types ہوتی ہیں number one is decimal number system number third is binary number system number sorry number third is octa number system and number four is hexadecimal number system ٹھیک ہے تو یہ وہ چار number system کی types ہیں جو کہ number system کے اندر یوز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ آنے والے lectures میں one by one کر کے ہم انہی numbers کو ڈسکس کریں گے means ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ decimal number system کیا ہوتا ہے اور پھر اس decimal number system کو ہم binary میں کیسے convert کر سکتے ہیں octaol میں کیسے convert کر سکتے ہیں اور hexadecimal میں کیسے convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا کچھ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اس طرح سے جاؤ اب ہم ان نمبر کے بارے میں بھی دیکھیں گے اور ان کی آپس میں کنورجن کو بھی ڈسکس کریں گے بہت ان نیکسٹ لیکچر سو تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور لافیس موسیقی